ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا انوکھا کارنامہ آٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاسنگ آؤٹ پریڈ مناخت کر دی ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ مناخت کر کے پنجاب حکومت کو بھی مامو بنا دیا آٹھائیس میں دستے کی پریڈ ستائیس ستمبر کو ہوئی تھی لیٹر جاری کر کے ایک ایڈرز کو پاسنگ آؤٹ کے دوبارہ بلایا لیٹر کی کوپی لاہور نیوز میں حاصل کر لی ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قبل تکریف ڈیاجویشن کی گئی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نسیر کو طلب کر دیا چار سگے بھائیوں کو برتی کرنے کا ریکار سمیت اہم دستاویدات بھی مانی اور انجھ لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹھڑی سے اتر گئی تبدیل سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اور انجھ لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے ہیں تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز میک میں سکول ایڈکیشن کو منتقل پنڈ سے میک میں کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجوید پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے ماہانہ دینا ہوگا کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کافی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ روپے اکٹھے کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیز کنجاب سے مشروع بیرون ملک جائدادیں ایف بی آر نے کنجا کس لیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کرنی پانچ او اناسی پاکستانیوں کے خلاف کارروائی شروع نوٹسز بجوا دیئے ملک بھر کے لارج ٹیکس پیئر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایک چینج آف انکومیشن زون کو کیسز بجوا دیئے لٹی یو لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو ایک سو بتیس شہریوں کے کیسز منفقل لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ بہال کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بہالی کیس کی سمات ایک سو چھبیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بہال کر دیئے گئے چوران میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ پنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کر دی ادارت نے میر لاہور کو بھی آج طلب کر لیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوشک سردی کو بھگا دیا جبکہ لکشمی چاک ایبٹ روڈ شملہ پہاڑی گڑی شاہو ڈیویس روڈ کنال روڈ مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کا مساجد اور مزارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکوم آٹومیٹک سسٹم پر منتقلنا ہونے والے سروس اسٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی حکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سے پانی کے بل وصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس پانی کی ایک ایک بونت قیمتی ہے عدالتی حکوم پر مینو آن عمل درامت کروایا جائے چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر کی میڈیا سے بفتگو پانچ نئے زچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی داشت کا پلجاب اسمبلی کے وقت پائے سوالات میں اظہار خیال سپیکر پرویز الہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریٹ کرنے سپیکر کا موبائل ہیلز یونٹس کا محکمائی صحت کو آڈٹ کروانے کا حکم آمر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں احتساب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نیو سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزشن کا مقصد سو دنوں کا ایجنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف برادران کے خلاف ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہیں کرسکے پی پی ایک سو اٹھ سر کا زمینی الیکشن پیپلز بارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز و رحمان چاند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سر سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو اٹھ سر کے زمینی مارکے میں دو روز باقی انتخابی مہم زور و شور سے جاری پی ٹی آئی کے عبید بار ملک اصد علی خوکر جیت کے لیے پورازم کہتے ہیں یہ ہل کانون لیگ کا نہیں مسائل کا گھر ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک اصد علی خوکر کی اہلیہ بھی متحرک عائشہ اصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین بوچس سے ملاقاتیں اگر میں کرپ تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارروائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نوکس نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبداللہ علی خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے وعدے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کلب میں پریس کانفرنس بولے رویے کے علاوہ ہر شے مہنگی ہو گئی بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیاں اڑک دیاں فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہا کہ بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیاں اڑک دیاں کہتے ہیں کہ نواز شریف کہتے ہیں میری برزی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حال کر دیا غریب نان بالوں کے عربوں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بد زبانی کی شدید مذہبت کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان آپ رشتہ برنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی اور چہدری منزول کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزیرعالہ اور سیکریٹریٹرین میں باونی جلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکی نہ ساٹھ آہم تائیوناتیاں ہو سکی سی ایم آفیس سے سات سو بارہ ڈائریکٹوریٹس جاری ہوئے تین سو چالیس کے قریب صرف دیرہ غازی خان کے لیے تھے سیکریٹریٹرین میں پرچیس سسٹم کا راج دائیس ہزار پائلیں زیرے التوا پروٹوکول برقرار نوکنیوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے ایلٹا بے روزگاری بڑی وزیراعظم کی ہدایات پر شہدرہ چوک میں ٹرافک منیجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلان تیار شہدرہ چوک سیلاریڈا کی منتقلی اور جوٹن کی تعمیر و برمت اور بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا ال ڈی اے، زلعی حکومت اور میکمہ سی اینڈ ویو مشترکہ طور پر پلان پر عمل درامت کریں گے موڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم بلوک، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور، صالح سعید متعلق آفسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کے احکامات عمل درامت کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شاہ علم مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفقی لاہور چیمبر آف کامرس کے حددداروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے ظلائی انتظامیاں تجاوزات کی آرگ میں جائز تعمیرات دیم اسمار کر رہی ہیں ٹیکس ریٹرن جمع کرواو ورنہ جرمانہ دو سیلز ٹیکس نہ جمع کرانے والی ویزا ایجنسیز ریبنی آتھارٹی کے ریڈار پر پندرہ کو شوک آز نوٹس دو ہفتے کی محلت دے دی لڈی اے کی ٹیم پر حملہ کیس قبضہ مافیا کے باعثر ملزم منشاہ بم کے بیٹے فیصل منشاہ اور تارک منشاہ اشتہاری خرار انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے مقدمے میں دیگر تین ملزمان کو بھی اشتہاری خرار دے دیا کیس کی سماعت پندرہ دسمبر تک ملتبی لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز کے قیام کا معاملہ لا تنازع حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کی شربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل سادر لاہور بار ارشد ملک احسن دھون پیر مسود چشتی آزم نزید تارر سمیت دیگر سینئر وکلا شامل سیکرٹری لاہور بار حسن اقبال وڑائچ کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بینچز کے تنازع کا آئینی حل نکالے گی پور تشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے ریویو فیصلہ آنے تک آسیہ مسیح کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نامنظور ہے آل پارٹیز تحفظ ناموں سے رسالت محاص کے زیرے احتمام اہل سنت جماعتوں کی فیس کانفرنس آواری ہوتیل میں ویمن پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے انوان سے نیشنل کنونسن اختتام پذیر چیئر پرسن ویمن کمیشن آف پنجاب خوزی آوکار ایم پی اے رائیلہ خادم ایم پی اے موسیر جنشید کی شرکت علاقائی سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی یو ای ٹی میں انٹرنیسنل مینجمنٹ کانفرنس کا اناکار برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکولرز کی شرکت سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں